امریکی انتخابات میں ٹرمپ سے ہارنے والی کمالا حیرس نے شکست تسلیم کر لی واشنگٹن ڈی سی میں خطاب میں کہا کہ انتخابی نتائج تسلیم کر لینے چاہیے جمہوریت کا حسن ہے ہارو تو شکست تسلیم کر لو جمہوریت اور عاملیت میں یہی فرق ہے ٹرمپ کو فون کال کر کے مبارک بات پیش کی پرامن اقتدار کی منتقلی پر یقین رکھتے ہیں امریکی صدر بائرن کا ڈانلڈ ٹرمپ کو فون انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات پیش کی صدر بائرن کی ڈانلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملکات کی دعوت وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائرن جمرات کو امریکی عوام سے خطاب کریں گے صدر بائرن اقتدار کی منتقلی یقینی بنانے کے لیے پوراسم ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے صدارتی انتخاب کا میدان مار لیا دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتقل ہو گیا ہے کمالا ہیرس پہلی خاتون امریکی صدر نہیں بن سکیں امریکہ کی پچاس میں سے ستائیس ریاستوں میں ٹرمپ فاتح رہے پانچ سو اٹیس میں سے ٹرمپ دو سو بانوے اور کمالا ہیرس نے دو سو چھبیس الیکٹرال ووٹ حاصل کیے سینٹ میں بھی ریپبلکن کا پلڑا بھاری باون نشستیں حاصل کر لی ڈیموکریٹس کی بیالیس نشستیں ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی ایک سو چھاسی اور ڈیموکریٹس کی ایک سو ساٹھ نشستیں ٹرمپ آئندہ سال بھی زنوری کو حلف اٹھائیں گے ٹرمپ نے وکٹری سپیچ میں تمام جنگوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیے کہا سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا ہم نے تاریخ رکم کی ہے امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا نو منتقل صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف دائر دو وفاقی مقدمات ختم ٹرمپ کے خلاف مقدمات دائر کرنے والے خصوصی وقیل جیک سمیت کو عدد سے ہٹا دیا گیا نو منتقل صدر ٹرمپ کو تین مزید مقدمات میں سزاؤں کا سامنا تھا انتقابات میں شکست کی صورت میں ڈانلڈ ٹرمپ کو جنوری میں جیل جانا پڑتا امریکی قوانین کے مطابق امریکی صدر کو ہر قسم کی سزا سے استثناء حاصل ہے ٹرمپ کے صدارتی انتخابات جیتنے پر امریکی سٹوک مارکٹ میں ریکارڈ تیزی انڈیکس میں پندرہ سو پوائنٹس کا اضافہ تین تالیس ہزار سات سو اٹھائیس پر اختتام ہوا ٹرمپ کے صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ میں اضافہ بیٹکوائن کی قدر کی اونچی اڑان نو فیصد اضافہ سے چھتر ہزار چار سو امریکی ڈالر کی سطح پر آ گیا ٹرمپ نے کرپٹو پر ٹیکس سے کٹوٹیوں اور غیر ضروری پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کیا تھا امریکہ کی بڑی ریاستوں میں سے ایک ٹیکسس سے پاکستانی امیدوار سلمان بھوجانی کامیاب سلمان بھوجانی مسلسل دوسری بار ڈچس پر کامیاب ہوئے بولیوں سے خصوصی گفتگو میں سلمان بھوجانی کا کہنا تھا کہ خوشی اس بات کی ہے کہ حلقے کے لوگوں نے دوبارہ منتقب کیا پاکستانیوں سمی صف کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کمیلٹی امریکی سیاست میں آگے آئے ہیوزٹن فورڈ بینڈن کاؤنٹری میں بھی پاکستانی امیدوار علی شیخانی کامیاب ہو گئے علی شیخانی نے مجبوری طور پر 38000 سے زائد بوٹ حاصل کیے امریکی پاکستانی سعود انور ریاست کنیکٹی کٹ سینٹ کا مسلسل چوتری بار رکن منتقب ہونے میں کامیاب ہو گئے امریکی سدارتی انتخابات میں کامیابی پر وزیراعظم شہباز صریف کے ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات وزیراعظم نے کہا نو منتخیب صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو دوسری مدت کے لیے الیکشن میں تاریخ فتح پر مبارک بات پیش کرتے ہیں چیننین پیپلز پارٹی بیاول بھٹو کا اپنے پیغام میں کہنا تھا امید ہے ٹرمپ انتظامیہ عالمی تنازیات ختم کرنے میں کرداردہ کرے گی نئی امریکی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی وزیراعظم پنجاب ورہم نواز کی بھی مبارک بات امریکی سدارتی تخابات میں ڈانلڈ ٹرمپ کی فتح پر عالمی رہنماؤں کی مبارک بات برطانیہ، سعودی عرب، ترکیہ، چین، روس، قطر، فرانس، اٹلی، بھارت، کینیڈا اور دیکھر ممالک سربرہان نے ٹرمپ کو تہنیتی پیغامات بھی جوائے تمام ممالک دوبارہ مل کر کام کرنے کے منتظر سعودی ولی اہد کی ٹرمپ کو فون کال مبارک بات پیش کی گئی ایک شخص کے لیے کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا کوئی بھی خودمختار ملک کے تعلقات کو کوپی پیسٹ نہیں کرے گا وزیر دفاع خاجہ صرف کر ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت اور پاک امریکہ تعلقات پر تفسر انیٹی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور وہ پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے خاجہ آسر نے مزید کہا ٹرمپ نے جنگ رکوانے کا وعدہ کیا تھا امریکہ جنگوں کی پشت پناہی کرتا رہا تو مل جل کر کام نہیں ہو سکتا لاہور کی فضاء آج بھی زہر آلو دنیا بھر میں لاہور کا بھی پہلا نمبر آئیکو انڈیکس آٹھ سو بہتر ریکارڈ کیا گیا آئیدہ تین روز صورتحال مزید بترین ہونے کا خچوہ ظاہر کیا گیا لاہور میں اس موقع کی تشویشناک صورتحال لاہور سمیت پنجاب کے اٹھارہ اصلاح میں باروی جماعتر تعلیمی دارے آج سے سترہ نومبر تک بند رہیں گے آن لائن تعلیم کا حکم دے دیا گیا نوٹیفیکیشن کی جاری وزیر علیہ پنجاب مریم نباز خصوصی تیارے کے ذریعے لاہور سے دبائی روانہ ہو گئیں ذرائع کے مطابق مریم نباز جلینڈ پہنچ گئیں جہاں جنیوہ میں اپنا طبی معاینہ کروائیں گی مریم ورنگزیب سمید دیگر سٹاپ بھی وزیر علیہ پنجاب کے ہمراہ ہے ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق مریم نباز کو گلی کی تکلیف تھی وہ جنیوہ میں گلی کا معاینہ کرائیں گی چار دن قیام کے بعد مریم نباز نباز شریف کے ہمراہ واپس لندن پہنچیں گی سپریم کورٹ میں انصدادی دہشتگردی عدالتوں کے انتظامی جلیس مطالق آج اجلاس ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یا آفری بھی صدارت کریں گے ایٹی سی انتظامی جلیس کو عمل درابت رپورٹ کے ہمراہ بلایا کیا سپریم جلیس کانسل کا اجلاس کل ہوگا چیف جسٹس یا آفری بھی صدارت کریں گے آرمی چیف کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ جنرل آسم منیر کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات آرمی چیف کی روائل پیلس سامت پر پرتفاق استقبال کیا گیا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال عسکری دفاعی تعاون علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت آرمی چیف کا پاکستان کی حماعت پر سعودی ولی اہد سے اظہار تشکر امن امان کے لیے ولی اہد کی کوششوں کی تعریف آرمی چیف کی سعودی وزر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات سعودی عسکری قیادت بھی موجود تھی تاریخ کو ہمارا سوابی موٹروے کے اوپر انٹریجن کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ ایک ہمارا بہت بڑا ایک پرگرام ہے جلسے کا اور اس میں بیسی کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک قرارزات پیش کرنی ہے اور اس قرارزات کے اندر ہمارے ساتھ جو ہوا اور جو حالات بنے ہوئے ہیں اور عمران خان کو جو رہا نہیں کیا جا رہا بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے درمیان میں جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا یہ فائنل کال ہوگی اس کے بعد جب تک ہمیں یہ حق نہیں ملتا تب تک ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے بانی کی حضاری کے بغیر واپسی نشتہ علیہ امین گنڈا پور کا اعلان کہا کہ ہفتے کو سوابی انڈرچینج پر جلسہ کریں گے یہ صوبائی حکومت کی جانب سے ایک قرارزات پیش کی جائے گی یہ ہماری آخری کال ہے جو بھی آئے گھر والوں کو بتا کر آئے وزرالہ خیبر پختون خوالی امین گنڈا پور اور گورنر فیصل کریم کنڈی کی ملکات صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا کیا مسائل اور حقوق کے معاملے پر گفتگو کی گئی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبائی حکومت کے مسائل پر وفاق سے رابطہ کروں گا میں صوبے کے وکیل کا کردار ادا کروں گا غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت بیت اللہیہ اور نصیرات پناہ گزین کیم سمید مختلف علاقوں میں بمباری مزید اٹھائیس افراد شہید متعدد زخمی شہدہ کے مجموعی تعداد تنتالیس ہزار پانچ سو کے قریب پہنچ گئی ایک لاکھ سے زائد زخمی لبنان میں بھی اسرائیلی حملے سنتیس افراد شہید پینتیس زخمی عزباللہ کا جوابی حملہ اسرائیل میں ہائفہ کے قریب بحریہ کے اڈے پر مزائل داخل یہ اسرائیلی بحریہ پر چند دنوں میں چوتھا حملہ ہے میکرو اکنومک سٹیبلیٹی اس نوٹ اگر اتنا ہی احسان ہوتا تو یہ کچھ سالوں اور ڈیکیڈز میں ہو گیا ہوتا ہم درست سمت میں جا رہے ہیں طویل سفر باقی ہے ملک میں معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کی جا رہے ہیں مانیٹری پالیسی کمیٹری نے شرح سود میں ڈھائی فیصد کمی کی ہے وفاقی وزر خزانہ محمد اور انزیب کا تقلیف سکتاب کا آکیٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اقدامات کی جا رہے ہیں ذرائی پیداوار میں نمائی اضافہ ہوا مالی سال کے چار ماہ میں اعداف کے حوالے سے چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں نیپرا نے کراچی کے سوا باقی ملک کے لیے بجلی ایک روپی اٹھائیس پیسے فیونٹ سستی کر دی نوڈیفکیشن جاری نیپرا کے مطابق سپمدر کے مہانہ فیول ایجسمنٹ کے تحت بجلی سستی کی گئی کمی کے اطلاق لائف لائن اور کلیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے پیچاسی پیسے فیونٹ کمی کی درخواست کی تھی سرکاری سکیم کے آزمین حج کو بڑی سہولت مل گئے ملکی تاریخ میں پہلی بار آزمین حج کو تین قسطوں میں حج افراج جمع کرانے کی اجازت دی دی گئی دو لاکھ روپے حج درخواست کے ساتھ جبکہ چار لاکھ روپے قرآن دازی کے وقت جمع کروانا ہوں گے اور تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ روپے فروری دوہزار چوبیس میں حج پر روانگی سے پہلے جمع کروانا ہوں گے وزیر مذہبی امور چودوی سالک حسین نے کابینہ کو تجھویتی تھی دوہزار بائیس میں میں یہاں پر آیا تھا تو ایک تباہی کا منظر تھا تمام گھر موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو تباہ کن بارشیں اور سیلاب آیا اس نے پورے گاؤں کو زمین بوچ کر دیا تھا اور ہر طرف تباہی کا منظر تھا مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہاں پر آج ایک نئی بستی تعمیر کی جا چکی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹریننگ تیزی سے پھیلا رہی ہیں ترقیاتی منصوبوں کا کریڈٹ نواز صریف کو جاتا ہے وزیراعظم شہباز صریف کا ترقیاتی منصوبوں کے سنگے بنیاد اور افتتاہ کی تقریب سے خطاب کہا گلگل پلدستان کے لیے سو میگا وارٹ کا شمسی تبنائی منصوبہ لگائیں گے شمسی تبنائی کا منصوبہ ایک سال کے اندر مقمل کیا جائے گا ڈیفنس فیس 5 میں ڈاکو نے ایک شخص کی جان لے لی محمد سعید نامی شخص بین سے رقم لے کر جا رہا تھا موٹر سائیکل پر سوا دو ملزوان پیچھے سے آئے اور چھینہ جھپٹی کرنے لگے سعید نے مضاعمت کی تو ملزوان نے چار سے پانچ پائر کی اور فرار ہو گئے سعید موقع پر ہی جا بہا ہاک ہو گیا وزیر داخلہ سندھ سید زیاؤل حسن لنجار کا لوٹیز ملزوان کو جل گرفتار کرنے کی ہدایا سرگودہ میں 43 سالہ انصر کو گاڑی سمیت جلانے کی کیس میں پیش رفت پولیس کی مطابق قتل غیرت کے نام پر کیا گیا ملزم مقتول کی گاڑی میں ہی سوار ہو کر جائوکو پر پہنچے تھے گرفتار ملزمان سے تفتی جاری بھلوال میں دور اس قبل مقتول کو گولی مار کر قتل کرنے کے بعد گاڑی سمیت آگ لگا دی گئی تھی مقبوضہ جمعہ کشمیر اسمبلی میں آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی کے لیے قرارداد منظور قرارداد وزیرالہ عمر عبداللہ حکومت کی جانب سے پیش کی گئی ارکان اسمبلی کے اکثریت نے قرارداد کی اماعت کے بعد ازان اسپیکر نے اسے بازابتہ طور پر منظور کر لیا بھارتی حکومت نے دفعہ تین سو ستر کے کو پانچ اگس دوہزار انیس کو اکتر فطور پر منصور کیا تھا لندن اوپن سکوچ پاکستان کے آسم خان کا فاتحانہ آغاز آسم خان نے پہلے میچ میں نیوزیلینڈ کے تیموہ چیلیشی کو شکست دی تھی دوہم میں ورلڈ سنوکر چیمپینشپ پاکستان کے نام محمد عاصف تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپین بن گئے محمد عاصف نے فانل میں ایرانی کیوئسٹ کو شکست دی بیسٹر آف نائن فریمز کے فانل میں عاصف نے پانچ تین سے فتح سمیٹھی چیرمن پی سی بی محسن اکوی کے قومی کیوئسٹ محمد عاصف کو بارک بات کہا محمد عاصف کی مزید کامیابیو کے لیے دعا کو ہیں آسٹریلیا کے خلاف دوسرا ونڈے قومی چیم کا انڈیلین اوویل میں بھرپور ٹریننگ سیشن نسیم شاہ کی بھی نیٹس میں بالنگ دوسرا ونڈے جمعے کو کھیلا جائے گا پاکستان کے خلاف ای ٹوینڈی سیریز کے لیے جوش آسٹریلیا کے ایک اپتان مقرر تیسرے ونڈے میں بھی ٹیم کی قیادت کریں گے چیمپینز فوٹبال لیگ میں منچسٹر سٹی کو اپسٹ چکست پرتوگال کے سپورٹنگ کلب نے چار ایک سے ہرا دیا لیورپول نے جرمن کلب کو چار سفر سے آؤٹ کلاس کیا لویس دیاس کی ہیٹ ریک کے ای ایف سی چیمپینز لیگ میں النسر کلب نے الین کو پانچ ایک سے زیر کیا کپتان رونالڈو نے بھی ایک گول سکور کیا نوے تھرک ڈیزر جیپ ریلی کا رنگ رنگ ملا آج سجھے گا سو سے زائد ریسرز حصہ لے کر سہرہ میں اپنا جہور دکھائیں گے جیپ ریلی کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں گاڑیوں کی ریجسٹریشن، انسپیکشن اور ٹیگنگ بھی مکمل کر لی گئیں اور سعودی عرب کی سرپرستی میں یونسکو ہیڈکوٹر پیریس میں عرب ویک کی رنگ رنگ تقریب یونسکو عرب گروپ کی صدر اور اردن کی سفیر لینہ الحدید نے مہمانوں کا استقبال کیا سعودی سفیر کے ہمراہ ہفتہ عرب کا افتتاک کیا فیسٹیول میں عرب ثقافت کو جاگر کیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے